اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جانیں گے کہ نیند کیا ہے، نیند کے سمیہ کو کم اور نیند کو گہرا کیسے کیا جا سکتا ہے اور ویڈیو کے انت میں آپ کو ایک اچھی اور گہری نیند کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے یوگی کو پائے بھی بتائے جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک کہانی کے مادھیم سے ایک بار ایک امیر انسان ایک بہت بھکسو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے منیور میں اپنی نیند سے بہت پریسان ہوں میں بہت کوشش کرنے کے بعد بھی دیر رات تک سو نہیں پاتا اور رات کو سونے سے پہلے میرے من میں دنیا بھر کے ویچار چلتے رہتے ہیں اور جب مجھے نیند بھی آ جاتی ہے تو میں پوری رات کروٹے بدلتا رہتا ہوں اور جب صبح نیند کھلتی ہے تو مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے میں خود کو تھکا ہوا اور آسانت محسوس کرتا ہوں کرپیا آپ میری سمسیا کا کوئی سمدھان بتائیں بہت بھکسو نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہاری سمسیا کا سمدھان بتوں میں تمہیں گوتم بھک کی گہری نیند کے وصے میں ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں اس انسان نے کہا جیسی آپ کی اچھا منیور بہت بھکسو نے کہنا شروع کیا جب تتاکت گوتم بھک سوتے تھے تو وہے پوری رات ایک ہی عوستہ میں رہا کرتے تھے وہے کبھی کروٹ بھی نہیں بدلہ کرتے تھے جس عوستہ میں راتری کو سوتے صبح تک اسی عوستہ میں رہتے تھے گوتم بھک کا ایک سشیہ تھا آنند جو کی اکثر ان کے پاس سویا کرتا تھا آنند کو یہ ہے بات بہت پریسان کرتی تھی کہ آخر گوتم بھک ایک ہی ساریرک عوستہ میں پوری رات کیسے گجار سکتے ہیں جب کبھی رات میں آنند کی آنکھیں کھلتی تو وہے ہمیشہ گوتم بھک کو ایک عوستہ میں سوتے ہوئے پاتا یہ ہے بات اس کے من میں بہت سے پرسند پیدا کرتی تھی لیکن ایک دن سشیہ آنند اپنی جگیاسہ کو روک نہیں پایا اور وہے گوتم بھک کے پاس چلا گیا اس نے مدھیہ راتری میں ہی گوتم بھک کو نیند سے جگہ دیا اور کہا گرو دیو مجھے سما کریں میں جانتا ہوں کہ آپ سے پرسند پوچھنے کا یہ ہے صحیح سمیں نہیں ہے کیونکہ آپ پورے دن چلتے رہتے ہیں اور لوگوں کو دھم کا گیان دیتے رہتے ہیں اور ان کی ساری سمسیہوں کا سامدھان کرتے ہیں میرے اندر کی جگیاسہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ میں صبح تک کنجار نہیں کر سکتا اس لیے آپ میرے پرسند کا اتر دے کر میری جگیاسہ کو سانت کریں بھکسو آنند نے آگے کہا میں پچھلے بیس ورسوں سے آپ کے ساتھ ہوں اور یہ ہے دیکھتا آ رہا ہوں کہ آپ پوری رات کےول ایک ہی عوستہ میں گجار دیتے ہیں آپ جراسہ ہلتے ڈلتے بھی نہیں ہیں تو کیا آپ سچ میں سوتے ہیں یا پھر آپ سوتے ہی نہیں ہیں گوتم بودھانند کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا میں نے اپنے لئے سونے کی صحیح عوستہ ڈھونڈ لی ہے اب سوتے سمیں مجھے ہلنے کی آئے سکتا نہیں ہے میں نیند کے عوستہ میں بھی جاگریت ہی رہتا ہوں جبکہ میرا سریر سو جاتا ہے لیکن میں جاگریت رہتا ہوں پرسن یہ نہیں ہے کہ نیند کے عوستہ میں سریر ہلتا ہے کی نہیں سریر کیوں ایک عوستہ میں رہ نہیں پاتا اصلی کارن تو من ہے یہی من ہے جو کی سانت اور استھر نہیں رہ پاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ نیند کے عوستہ میں بھی ہم اپنے سریر کو ہلاتے رہتے ہیں میں ان سب چیزوں سے پرے آ چکا ہوں اب میرے اندر من جیسا کچھ بچا ہی نہیں ہے میں جب سونے جاتا ہوں تو میرا سریر بس ایک مرد سریر کی بھانتی ہو جاتا ہے من جیسا کچھ بچتا ہی نہیں آنند یہ تو کیول ہمارا من ہی ہے جو کی ہماری گہری نیند کی عوستہ میں بھی سب کام کرواتا ہے ایک بار من استھر ہو جائے من سانت ہو جائے تب تمہارا سریر گہری نیند میں چلا جائے گا لیکن تم بھیتر سے جاگریت رہوگے بھیتر سے تم سب کچھ انوباف کر پاؤگے سونے کے بعد بھی تمہاری جاگرکتا ایک چھوٹے سے جلتے ہوئے دیپک کی طرح لگاتار پرجولیت رہے گی کہانی ختم کرنے کے بعد بھکسو نے اس امیر ویکتی سے کہا ایک جاگرکت انسان نہ کیول اپنے سریر کو پوری جاگرکتا کے ساتھ دیکھے گا بلکہ وہ اپنے من کو بھی پوری جاگرکتا کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے ایک جاگرکت آدمی سمانے آدمی کی طرح نہیں سوتے جب سمانے آدمی سوتا ہے تو وہے اچیتن ہو جاتا ہے اسے اپنے آس پاس کا بھی پتا نہیں ہوتا اس لیے تو وہے اپنے سپنوں کا بھی چناو نہیں کر پاتا ہے لیکن جب ایک بدھ ویکتی سوتا ہے تو وہے جاگرک ہوتا ہے جیسے صبح آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ویسے ہی بدھ ویکتی کی نیند میں بھی ہوتی ہیں اس لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ وہے ویکتی کبھی سوتے نہیں ہیں جب ایک عام انسان سونے جاتا ہے تو اسے نہیں پتا چلتا کہ وہے کب سو جاتا ہے لیکن یدی تم جاگنے اور سونے کے بیچ کے اس چھوٹے سے پل میں جب ہم سونے کے ایک قدم قریب ہوتے ہیں جاگرکت رہ پائے تو کچھ عدبود گھٹت ہوگا جو تمہیں جاگرکتا کے اور قریب لے آئے گا تب اس انسان نے کہا مونیور مجھے اتنی گہری اور ادھیاتن کی باتیں سمجھ نہیں آتی کرپے آپ مجھے آسان سبدوں میں سمجھائیں کہ مجھے آسانی سے گہری نیند کیوں نہیں آتی تب بہت بھکسو نے کہا دیر رات تک جاگنے اور آسانی سے گہری نیند نہ آنے کے پانچ پر مک کارن ہے پہلا کارن ہے بستر پر سونے کے علاوہ بھی انیہ کام کرنا جیسے کی بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بستر پر ہی کھانا کھا لیتے ہیں بستر پر ہی پڑھائی کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے ہی بہت سے کام وہے اپنے سین ککس میں کرتے ہیں سین ککس کا اردھ ہی ہوتا ہے سونے کی جگہ لیکن لوگ اسے انے کاموں کے لئے بھی پریوب کرتے ہیں جس سے ہمارے مستسک میں سین ککس کا ایک نشچت اردھ نہیں رہ جاتا اس لیے پھر جب ہم بستر میں سونے جاتے ہیں تو ہمارا من پون روپ سے اس بات کو سویکار نہیں کر پاتا ہے کہ ہمیں سونا ہے کیونکہ آپ نے اس کی اسی جگہ پر انیہ کاموں کو کرنے کی عادت ڈال دی ہے دوستو اگر آج کے سمیں کے انوصار بات کریں تو ہم فون بھی بستر پر لیٹ کر ہی چلاتے ہیں آفیس کا کام بھی بستر پر ہی کرتے ہیں چاہے مووی دیکھنا ہو یا کھانا کھانا ہو ہم لوگ ادکتر اپنا سمیں بستر پر ہی لیٹے لیٹے گجار دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے من میں بستر اب صرف ایک سونے کی جگہ نہیں رہی اور یہ ہے ایک بڑا کارن ہے کہ جب ہم بستر پر سونے جاتے ہیں تو ہمیں گھنٹوں تک نیند نہیں آتی بہت بھکسو نے آگے کہا بہت آسرموں میں ایک بھکسو صبح اٹھتے ہی اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ رات میں سونے کے وقت ہی بستر پر واپس جاتا ہے جس سے اس کے مستسک کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بستر میں آنے کا اردھ ہے گہری ندرہ میں جانا گہری اور آرامدائک نیند نہ آنے کا دوسرا کارن ہے سونے کا ایک نشتیت سمیں نہ ہونا بہت بھکسو نے کہا اگر تم بہت جلدی اور پوری نیند لینا چاہتے ہو تو تمہیں رات کو جلدی اور ایک نشتیت سمیں پر سونے کی عادت ڈالنی ہوگی بہت آسرم میں رہنے والے بھکسو ہمیشہ ہی ایک نشتیت سمیں پر سونے سے پہلے ہلکا اور آسانی سے پچھنے والا بھوجن گھرین کرتے ہیں اور روج رات ایک نشتیت سمیں پر ہی سونے چلے جاتے ہیں تو اس طریقے سے وہ ایک نشتیت دن چرے کا پالن کرتے ہیں دوستو اگر ہم اپنی لاج کی لائف اسٹائل کی بات کریں تو ادھکتر لوگوں کا نہ تو سونے کا سمیں فکس ہے اور نہ ہی اٹھنے کا اور نہ ہی وہ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ رات کا کھانا ہلکا اور ضرورت سے تھوڑا کم ہونا چاہیے لیکن ان کا تو یہ ماننا ہے کہ رات کو ہی سب سے زیادہ کھانا کھانا چاہیے دوستو ویکنڈ کے دن وہ دیر رات تک جاگتے ہیں کیونکہ اگلی دن کوئی کام نہیں ہوتا اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اگر انہوں نے رات میں مووی دیکھنا شروع کر دی تو چاہے کتنی ہی رات ہو جائے وہے مووی پوری کرنے کے بعد ہی سونے جاتے ہیں سمیہ اور جیون میں کوئی سامن جسے اور نینترن ہی نہیں ہے اور پھر یہی وہے لوگ ہیں جو اگلے دن ادھوری نیند کے ساتھ اٹھتے ہیں اور پورے دن آسانت اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں یوگک سنسکریتی میں نیند کو ایک چمتکاری دنیا کہا جاتا ہے اگر نیند کو سمجھ گئے تو آپ نیند میں اپنے اندر بہت کچھ بنا بھی سکتے ہیں اور اگر نہیں سمجھے تو بگاڑ بھی سکتے ہیں بہت بھکسو نے آگے کہا گہری نیند نہ آنے اور صبح اٹھنے پر اچھا فیل نہ کرنے کا تیسرا کارن ہے سونے سے پہلے نکاراتمک وچاروں کے بارے میں سوچنا آپ جیسے وچاروں کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کے من میں سب سے پہلے ویسے ہی وچار آتے ہیں اس لیے جب آپ نکاراتمک وچاروں کے ساتھ سوتے ہیں تو صبح آپ انہی کے ساتھ اٹھتے بھی ہیں بستر میں لیٹے ہوئے جب ہم بلکل سونے ہی والے ہوتے ہیں تب ہمارا اچیتن من سب سے زیادہ سکریہ ہوتا ہے اور اس سمیں جیسے وچار ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں ہمارا اچیتن من سیدھے ان وچاروں کو گھرن کر لیتا ہے اور انہیں واسطوکتہ میں لانے کی کوسس کرتا ہے ہمارا اچیتن من اچھے اور برے وچاروں میں چناب نہیں کر سکتا اسے یہ نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا یہ ہے تو بس سوچناوں پر کام کرنا سرو کر دیتا ہے اس لیے ہمیں سوتے وقت اپنی سمسیاؤں اور نکاراتمک وچاروں کے بارے میں سوچنے کی بجائے اچھی چیزیں اور کاموں کے بارے میں سوچنا چاہیے جنہیں ہم اپنی جندگی میں پانا چاہتے ہیں ہمیشہ ہی رات میں سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد ان چیزوں کے بارے میں وچار کریں جو آپ کی جندگی میں ایک سکاراتمک بدلاؤ لا سکتی ہے اچھی اور گہری نیند نہ آنے کا چوتھا کارن ہے گلت طریقے سے سونا بہت بکسو نے آگے کہا آج کے سمیہ میں لوگ اتر دساگی طرف سر کر کے سوتے ہیں جبکی ایسا گلت ہے کیونکہ جب ہم اتر کی طرف سر کر کے سوتے ہیں تو پردھوی کے چمبکے پربھاو کی وجہ سے ہمارے سریر کا بہت سارا رکت مستسک کی اور جانے کا پریاس کرتا ہے اور مستسک میں پائے جانے والے نسو کا بہت پتلا ہونے کے کارن ان کے فٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے عام طور پر اتر کی طرف سر کر کے سونے والے لوگ جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو وہے اپنے سر میں ایک تناو محسوس کرتے ہیں دوسری گلتی جو لوگ سونے کی عوستہ میں کرتے ہیں وہے ہے کہ وہے سب کسی بھی طریقے سے سو جاتے ہیں وہے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کی ریڈ کی ہڈی سیدھی ہے یا نہیں لوگ اکثر پیٹ کے بل یا کیسے بھی سو جاتے ہیں جبکہ ہمیں کوسس کرنی چاہیے کہ یا تو ہم سیریس ہوں یا پھر اپنے بائیں ایک طرف کی کروٹ لے کر سویں اس سے سریر کے انگوں پر اترکت کھچاو نہیں پڑتا سوتے وقت زیادہ موٹے گدے کا پریوگ نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی ریڈ کی ہڈی مڑتی ہے اور گہری نیند میں رکاوٹ آتی ہے ساتھ ہی جیادہ موٹے تکے کا بھی پریوگ نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی گردن جیادہ مڑ جاتی ہے اور آپ کا سریر تنہ محسوس کرتا ہے اور یہ ہے آپ کی گہری نیند میں ایک رکاوٹ کا کارن بنتا ہے دیر رات تک نیند نہ آنا اور رات بھر نیند میں بیچین رہنے کا پانچوہ کارن ہے بہت ادھک ماترہ میں اور دیر سے پچھنے والے پدھارتوں کا سیون کرنا دوستو اگر آپ رات میں بھاری اور اتیادھک تیل یکت پدھارتوں کا سیون کرتے ہیں تو اس سے ہماری نیند میں بہت بیعفدھان پڑتا ہے کیونکہ ان پدھارتوں کو پچھنے میں کافی زیادہ سمیں اور ارجہ لگتی ہے اس لیے اگر آپ ایسے پدھارتوں کا سیون کرتے ہیں تو کوشش کریے کہ انہیں سونے سے لگ بگ تین سے چار گھنٹے پہلے ہی کھا لیں اس انسان نے کہا منیور میں یہ ہے تو سمجھ گیا کہ گھری اور آرامدہ ایک نیند نہ آنے کے کیا کارن ہے لیکن کیا آپ ایسے اپائے بتا سکتے ہیں جنہیں کرنے سے ہم ایک گھری نیند لینے میں ساہیتہ ملے بہت بھکسو نے کہا میں تمہیں کچھ ایسی کررہے بتا رہا ہوں جنہیں تم سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد کر سکتے ہو ہماری نیند تو گہری ہوگی ساتھ ہی تمہارے جیون میں ایک سکاراتمک بدلاو بھی آئے گا اور یہ ہے ساری کریاں تمہیں نہیں کرنی ہیں جو بھی ایک دو کریاں تمہارے لیوپیوکت ہو تم اس کریاو کو کر سکتے ہو سب سے پہلے کوسیس کرو کہ سونے سے پہلے ہلکے گنگنے پانی سے اسنان کر لو اسنان کرنے سے ہمارا سریر جاگرت اور تناب مکت ہو جاتا ہے تم نے دیکھا ہوگا جب کوئی انسان اسنان کر کے آتا ہے در سے ایک سکاراتمک ارجہ سی محسوس ہوتی ہے اور وہے زیادہ خوش اور تناب مکت رہتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تر سریر پانی ہے اور پانی ہمارے سریر کا ایک بنیادی حصہ ہے لیکن ہو سکے تو سردیوں میں رات میں اسنان کرنے سے بچیں سونے سے پہلے ہو سکے تو اپنے سینککس میں کسی جیوک تیل اور روئی کا بنا ہوا دیپک جلائیں اس سے آس پاس کے واتاورن میں سکاراتمک ارجہ آتی ہے سونے سے پہلے تھوڑا سا پانی پی کر جائیں اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی جب آپ بستر میں جائیں سونے سے پہلے کچھ منٹوں تک دھیان کریں اور ہر اس چیز کے لئے ابھار وقت کریں جو آپ کے پاس ہے یا پھر آپ اپنے جیون کے ان سبھی اچھے کاموں کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں جو آپ نے آج کیے ہیں اور جب آپ صبح سو کر اٹھیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر اپنی آنکھوں میں رکھیں اس سے آپ کا سریر جاگریت ہو جاتا ہے اور ہمیشہ رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں جس سے آپ صبح جلدی اٹھ سکیں اور اپنی پوری نیند لے سکیں جن کے پریوک سے تم اپنی نیند کو گہرا اور آرامدائک بنا سکتے ہو اس انسان نے بہت بھکسو کو ان کی اس چیچ کے لئے دھنیواد کرا وہاں سے چلا گیا دوستو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں ان میں سے کونسی کردی آپ کرنے والے ہیں اس سے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ جیادہ سے جیادہ سیئر کریں تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں موسیقی